اسلام علیکم اینڈ ویلکم دو اقبالی آل سیشن میں ہوں آپ کو حوث مبشد اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے شاہینوں کے مرشد جناب مبشد آل صاحب اور آج آپ ہمارا کیسے خون کرمائیں گے اور آج کون سی نظر آپ لے کر آئے ہیں ہمارے نوجوان شاہینوں کے لئے میں ایک بڑا ایک آجز سا انسان ہوں مجھے اتنے بڑے ڈائٹلز نہ دیں یہ تو اقبال کی خوبی ہے ان کا کلام ہے اللہ تعالی نے ان کے کلام میں ایسا اثر رکھا ہے کہ وہ دلوں کو گرمانے کے لئے کافی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو وہ ہے ایک صدی سے گرمان رہا ہے تو میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے میں تو صرف آگے اس کا نشر کر رہا ہوں اور میں مبشد آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میں صرف اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو تو یہ سارا کلام پتا ہے یہ میں آنے والی نسل کے لئے کر رہا ہوں تاکہ ان کے کان میں ایک ایک شیر پڑھتا رہے یہ ہم نے بھی ایسے ہی سکھا نا ہم نے اپنے بڑوں سے میرے والد صاحب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے جب وہ شکوہ جوابیں شکوہ پڑھتے تھے تو ہمارے صاحب میں اونچی آواز میں پڑھتے تھے اور بعض کاتھ انہوں میں میں نے دھاڑے مار کے روتے ہوئے دیکھتے یہ ہی تھا کہ وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار کون ہے یہ ایک بار تو یہ مطلب یہ آپ انسپریشن دے سکتے ہیں نا کسی بچے کو انسپریشن دے سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بچوں تھا کہ یہ پیغام ہو جائے تو اس لئے میں یہ ایک ایک شیروں کے ذہنوں میں ڈالتا ہوں تو آج جو میں نے غزل کی ہے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ ہوا نہیں خبر کہتے ہیں انفرمیشن کو آپ کو بتا ہے کہ ہم صرف اپنے ہواسے خمسہ کی بنیاد کے اوپر انفرمیشن لے لیکن ایک مارڈرن تھیوری یہ بھی ہے کہ ہم ایک میٹرکس میں رہ رہے ہیں اس کو ہم سائمیولیشن کہتے ہیں اقبال اسی طرف ایک سائنسی نظریہ کی طرف وہ بات کریں کہ جو انفرمیشن میں آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں تو یہ تو میری آنکھوں کے پردوں پہ آپ کی روشنی پڑھ رہی ہے تو کیا پتہ آپ یہاں پہ نہ ہو یہی بات ہے نا مجھے تو وہ انفرمیشن اپنے خیرت عقل کے ذریعے مل رہی ہے لیکن اگر یہ عقل کا پردہ ہٹ جائے ٹھیک ہے نا تو اس کے پیچھے جو پردہ ہے وہ نظر کا پردہ ہے وہ صوفیہ کا پردہ ہے صوفیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ صوفیہ کو جو نظر آ رہا تھا وہ اس سے بیونڈ نظر آ رہا ہوتا ہے بے شک اقبال کا ایک شعر ہے کہ دلِ بینہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں بے شک کہ اپنے دل کی بینائی بھی طلب کر اللہ تعالیٰ سے ایک دلِ بینہ طلب کر کیونکہ صرف آنکھوں سے دیکھنا جو ہے نا یہ نظر نہیں ہے یہ روشنی نہیں ہے دل کا نور کچھ اور چیز ہوتی ہے تو یہ جو دل کا نور ہے نا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں یہ نظر جو ہوتی ہے نظر کرم ہوتی ہے یہ صرف صوفیہ سے آپ کو مل سکتی ہے یہ صرف سائبِ کرامت لوگوں سے آپ کو مل سکتی ہے بے شک ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات زو کے سفر سے کیسے واقش ہو رہی وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اسی یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو لوجکس ہیں نا یہ اقبال کی شاعری سے انہوں نے نکالی ہی ہیں جتنے بھی یہ کوٹ پوٹیشنز ہیں life is a journey اکثر آپ نے سنا ہوں گا and not the destination یہ وہی بات کر رہے ہیں ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے نا وہ جو پچھلی طبعہ میں نے آپ کو سنائی تھی نا یہ ٹیپو سلطان کی وسیعت جی 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 اس میں بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ تُو رہنورد شوک ہے منزل نہ کر قبول منزل نہیں قبول کرنی آپ آپ نے چلتے ہی رہنا ہے یہ نہ کہ آپ پڑاؤ ڈال دیں کہ بس میری منزل مجھے مل گئی آپ نے محنت کرتے رہنا آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے بڑاپے میں بھی کوشش کرتے رہنا ہے حیات زو کے سفر کے سوا کو چھوڑ رہی زندگی جو ہے وہ تو آپ نے زندگی ایک سفر ہے زندگی ایک منزل نہیں ہے کامیابی جو ہے وہ سکسس is a journey and not a destination جو انگریزی میں ہم بات کرتے ہیں جو اسی کی بات کر رہے ہیں گرام بہا تو حفظ خودی سے ہے ورنہ گرام بہا تو حفظ خودی سے ہے ورنہ گوھر میں آپ و گوھر کے سوا کو چھوڑ نہیں گرام بہا یعنی کہ قیمتی وہ قیمتی بنائے خودی سے انسان جو ہے وہ اپنی خودی سے قیمتی بنائے سمجھتے ہیں نا بات کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک مقام دیا پرشتوں سے عالی مقام دیا خودی کی وجہ سے اس کے اندر خودی کی قوت اور طاقت اتا گئی ورنہ تو وہ بھی ایک مٹی کا ایک قدلہ ہی تھا جیسے گوھر میں آپ وہ گوھر کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو ایک آپ کا جو موتی ہوتا ہے وہ اس میں خود کوئی وہ نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر ایک خودی کا پیکر اس کے اندر موجود ہو تو وہ خود کوئی اس میں کوئی کمار نہیں ہوتا ہے ایسا رگوں میں گرد شیخوں ہے اگر تو کیا حاصل حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں صرف رگوں میں دوڑ دے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لگو کیا ہے یہ غالب بہشی رہا ہے تو اسی کو بات کرتے ہیں کہ رگوں میں گرد شیخوں ہے اگر تو کیا حاصل اگر خون دوڑا ہے آپ کی رگوں میں تو لیکن آپ کے جگر میں بیتابی نہیں ہے اگر آپ میں سوزے جگر نہیں ہے اگر آپ خونے جگر نہیں دے سکتے محنت نہیں کر سکتے اگر آپ اگر آپ کے اندر ایک دردمندی نہیں ہے انسانیت کے لیے تو پھر تو کوئی پائدہ نہیں آگا جیسے زندہ ہیں ویسے ہی مرے ہیں غروسِ لالا اپناسب نہیں ہے مجھ سے ہجاب کہ میں نصیمِ سہر کے سوا کچھ ہو اے پھولوں کی دلن مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تو ایک نصیمِ سہر ہوں میں چھوکے تیری خوشبو اٹھا کے آگے پھیلا دوں گا میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خوشبو جو اسلام کی خوشبو ہے جو اپنے رب کی خوشبو ہے جو محبوب کی خوشبو ہے وہ خوشبو پھیلانے کے لیے ایک بات جو ہے وہ بیتاب ہے جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ فرنگ یعنی کہ فرنگی انگریز جسے وہ ریسیشن کہتے ہیں وہ شہ متائے ہنر کے سوا کو چھونے آپ کو بتایا نا کہ جب ریسیشن آتا ہے سب سے پہلے مزدور کی مزدوری ختم کی جاتی ہے چلو جی ڈاؤن سائزنگ کرو چلو جی ختم کرو فیکٹریوں پر سے مزدور پر کارٹنگ کسٹ کٹنگ کسٹ کٹنگ جی بڑا چیل یعنی جو جو یہ سرمایہ دار طبقہ ہے نا یہ اپنا لاص نہیں بردار اربوں روپیان کمایا ہوگا کھرموں روپیان کمایا ہوگا جب اچھا دور تھا جب بوم تھا اس وقت کھرموں روپیان کما لیا لیکن جیسے ہی ریسیشن شروع ہوا سب سے پہلے ان لوگوں کو فارق کریں گے جن کی وجہ سے کمایا ہوگا کچھ عرصہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے چھے منہ سال دو سال اتنا تو ان کے فریکشن آف تا کاسٹ بھی ان کی دولت پر فرق نہیں پڑھتا لیکن وہ مطائے ہنر سال کو گواں پیٹھتے ہیں اور وہ بچارے جوز سڑکوں پر آ جاتے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے آج ٹیکنالوجی کی دور ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل جب بھی کوئی ریسیشن آتا ہے گوگل فیس بک یہ اپل یہ سارے جو ہے وہ اپنے اپلائیز کو فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کا اثرات ہماری جیسے چھوٹی انڈسٹریز پہ بھی آتے ہیں جو چھوٹے کنٹریز ہیں ہم بھی ظاہرہاں ان سے ہی بزنس لے رہے ہوتے ہیں آئی ٹیکنڈسٹری تو وہ ہمارے ہی ہمیں یہاں پہ کوسٹ کٹنگ کرنی پڑتی آج کل جیسے الیکشن نہیں ہے ہوئے آپ امریکہ میں تو تب تک بٹکل ایک جمعوت کی قیفیت ہے امریکن ایکانومی میں اور کوئی بھی انویسٹر نہیں آرہا کیونکہ انسٹرینٹی ہے تو جیسے ہی وہ الیکشن ہوں گے تو دوبارہ سے بوم آ جائے گا لیکن اس وقت جو ہے وہ مارکٹ بڑی خراب ہے آئی ٹیکنڈسٹری کیلئے بھی تو جسے کسات سمجھتے ہیں تاجران تاجران یعنی کے وہ سرمایہ دار لوگ جو تاجر ہی ہے نا تجارت ہی کر لے وہ شاہمتائے ہنر کے سوا تو چھوڑ نہیں اور آخر میں اپنے بارے میں اپنی شان کریمی بھی پیان کرتے ہیں بڑا کریم ہے اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں کریم کسے کہتے ہیں ایک کہتے تھے کریم پھول لوگ ہوتے تھے مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریم ہے رزات کریم ہے بخشنے والا عطا کرنے والا دینے والا یعنی کہ بغیر حساب کے دینے والا اس کو ہم کریم کہتے ہیں لیکن کریم کا جو اصل ہے وہ عربی عربی میں یہ ہوتا تھا کہ کاسل کرام ایک لفظ استعمال کیا اقبال نے مسجد کرتبہ میں اس والی منظم میں کہتے ہیں عشق ہے کاسل کرام وہ کرام سے نکلا ہے کرام وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ عربوں میں یعنی کہ محفل لگتی تھی اور وہاں پہ بادہ و جام چل رہا ہوتا تھا اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بھرا بھا پیالہ جو تھا نا یوں گراتے تھے اس معنی میں جو یہ اصلی شراب جو تھی وہ بڑی نایاب ہوتی تھی تو وہ جب یوں گراتے تھے نا تو نیچے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ ان سے ایسے بھر بھر کے اپنے پیالے لے کے تو وہ اس سے پیتے تھے ان کو کہتے تھے کاسل کرام یا اپنے کرام کا پیالہ ہے وہ یعنی کہ وہ بتا کرتے تھے اپنے یعنی کمی کمینوں کو وہ دیتے تھے نیچے یار تم بھی پیلو تم بھی پیلو اور وہ بات سے ایک ٹرم چلی ہے تو بڑا کریم ہے اکبال کے پاس دینے کے لئے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بڑا کریم ہے وہ خودی کا بھی درست دے گا تمہیں وہ تمہیں شاہین کا بھی بتائے گا وہ تمہیں تمہاری عظمت رفتہ بھی سکھائے گا لیکن عطائے شولہ شرر کے سوا بچھو لیکن وہ ایک چنگاری بڑھگا سکتے ہیں آگ تم نے خود لگانی ہے یہ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں چنگاری دے سکتا ہوں میں تمہارے آگ تو تم نے خود لگانی ہے اپنے اندر کی آگ اپنے حقوق کی آگ جو تم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے اس کے لئے تو تمہیں خود محنت کرنی پڑی تو اکبال اپنے ہاتھ کھڑے گا رہا ہے بھئی میں تمہیں صرف راستہ دکھا سکتا ہوں باقی کام تمہیں تو کچھ قوم کو بھی کرنا چاہیے صرف اپنے حد تک نہیں بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ اکبال کے اوپر چھوڑ دیں یا اپنے قائدین کے اوپر چھوڑ دیں آپ نے بھی عمد کرنی ہے آپ نے بھی جذبے میں شامل ہونے تو یہ ہے اس کا جی لوگے لوگ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تکیو سو مچ فر واشن تکیو اللہ وآلہ اسلام